اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو اس والی ویڈیو میں ہم ایک میپ کو پلوٹ کرنا سیکھیں گے آٹو کیٹ کی مدد سے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا میپ دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کونسٹر میپ درو کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل میپ ہے سہیے اس کو ہم نے پلوٹ کرنا ہے اچھا اس کو ہم نے اس ویڈیو میں ایبسلوٹ کوارڈینیٹ سسٹم کے ترون جو ہے تو پلوٹ کیا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایبسلوٹ کوارڈینیٹ سسٹم اور ریلیٹیو کوارڈینیٹ سسٹم اور پولر کوارڈینیٹ سسٹم کیا ہے تو ہم نے اس پہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی ہمارے چینل میں موجود ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن فیلحال ہمیں اس میپ کو جو ہے تو پلوٹ کرنا سیکھیں گے تو اس میں ہم نے اوہرال جو ہے تو ایبسلوٹ کوارڈینیٹ سسٹم کے ترون اس کو پلوٹ کیا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں لینس جو ہے تو دیئے ہیں فرغمپل اگر یہ لائن ہے تو اس کا 240 ہے یہاں پر 100 ہے اور وغیرہ وغیرہ کچھ یہاں پر یہاں پر جو ہے تو جو دائمینشن ہے تو وہ مسنگ بھی ہے یہاں پر اس طرح تو ہمیں دکھائی نہیں لیتے لیکن جب ہم اس کو پلوٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے یہاں پر مسنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے تو اس کو پلوٹ کرنا یہاں سے شروع کرنا ہے کورنر اے سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورنر اے کا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے تو وہ نہیں دیا کہ یہ ایکس ایکس پر کتنا موو ہوا ہے اور وی ایکس پر کتنا موو ہوا ہے سہی لیکن ہم نے اس کو یہاں سے ڈرہ کرنا ہے اچھا جی یہ والے جو میپ ہم ڈرہ کریں گے تو اس والے ویڈیو کو آپ نے جو ہے تو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں کچھ بہت ہی ٹکنیکل پوائنٹ ہے یہاں پر موجود ہے آپ کو یہاں پر پتہ نہیں چلے گا لیکن جب ہم اس کوٹرہ کریں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی پتہ چل جائے گا صحیح ہے دوسرا یہ کہ میں نے جو یہ کورنر پوائنٹ لیا ہے تو وہ میں نے کس طرح لیا ہے تو وہ آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح لیا ہے تو چلیے ڈاریک اٹوکیٹ کی طرف چلتے ہیں میں نے جو ہے تو یہ اٹوکیٹ میں پہلے سے ڈرہ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے ڈرہ کیا ہے اچھا آپ کو پتا ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی ڈرائنگ شروع کرنا ہے تو آپ نے یونٹس لینا ہے تو یونٹس آپ نے کس طرح لینا ہے یو این اور آپ نے انٹر کر لینا ہے یہاں سے آپ نے ڈیسیمل میں اور یہاں سے جو ہے تو آپ نے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے تو پہلے سے ہی لیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے سنٹی میٹر سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے یہ اور یہاں سے پھر اوکی کر لے تو آپ کے جو یونٹس ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کے لیے limits set کرنا چاہتے تو کر سکتے لیکن اس میں میں نے جو ہے تو limits set نہیں کیے تو limits آپ کس طرح set کر سکتے تو آپ نے simple لکھنا ہوگا limit اور enter تو جیسے ہی آپ limit enter کر لیں گے تو یہاں پر آپ سے یہ پوچھے گا کہ specify lower left corner جو lower left corner ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ specify کرنا ہے for example میں اگر 0,0 لے لوں تو یہ میرے پاس lower corner ہو جائے گا اس کے بعد مجھ سے یہ پوچھے گا کہ upper right corner مجھے بتاؤ تو upper right corner آپ یہ جو ہے تو ہر drawing کے لحاظ سے ہم لیتے ہیں اگر بہت ہی چھوٹا drawing ہو تو ہم limit بھی چھوٹا set کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس تھوڑا بڑا ہے تو آپ اس کے لیے اگر set کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا set کر لیسے یہ اچھا اس کا جو ہے تو میں نے جو یہ corner point کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کا جو corner ہے تو میں نے minus 1,15 10 لیا ہے صحیح اور یہ میں نے کس طرح لیے تو آپ نیچے description میں دیکھ سکتے کہ میں نے اس کو کس طرح سے ریک کیا ہے صحیح دوسرا ایک کہ یہ ہے اس کو ہم نے اس direction میں start نہیں کیا ہے اس کو ہم نے direct کی اوپر کے direction میں start کیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہم اوپر کے طرف move کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سارے dimensions موجود ہیں لیکن اس طرف سے جب ہم شروع کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی ہے لیکن یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے البتہ اس کو ہم کچھ reference کے طرح select کر سکتے کہ یہ کتنا ہے لیکن وہ پھر ہمارے لئے بہت time consuming ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس جو lens دیئے ہیں 240 100 اور وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت بڑے scale ہیں اتنا بڑا جو ہے تو اگر ہمارے پاس drawing آئے گا تو وہ ہمارے پاس پھر ایک page پر print بھی صحیح نہیں ہوگا اور یہاں پر بھی ہمیں بہت بڑا نظر آئے گا تو اس کو آپ نے سب سے پہلے اس کا scale لے لینا ہے scale کس طرح لینا ہے for example یہ 240 ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ 1 is equal to 10 صحیح ہے تو یہ total کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ 24 ہو جائے گا اس طرح میں نے سب کو جو ہے تو 1 is equal to 10 کے scale سے reduce کیا ہے تو اس کے مطابق ہی میں نے پھر یہ drawing بنا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں نے جو ہے تو اس کو minus 1,15 سے start کیا ایسا ہی ہے لیکن جب میں یہاں سے start کرتا ہوں تو میں نے جو x اور y axis ہے x axis اور یہ y axis یہ نیچے رہ جاتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے x axis اور y axis کہاں کہاں پر موجود ہیں تو یہ جو ہے تو آپ arbitrary جو ہے تو اس کو لے سکتے ہیں کہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ draw میں آ جائے اور یہاں سے آپ کو ایک option ملے گا construction lines کی through تو construction lines پہ جب آپ click کریں گے تو for example اب اس کو میں جو ہے تو origin select کرتا ہوں تو اس کو میں یہاں پر tap کرلوں گا تو اگر آپ نے horizontal لینا ہے تو یہ ورال جتنا بھی آپ کا sheet ہے ورال پہ یہ horizontal line draw کر لے گا صحیح ہے اگر میں اس کو یہاں پر click کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ draw ہو گیا ہے میرے پاس جو origin تھا تو یہ تھا یہاں پر میں نے start کیا تھا تو یہاں سے میں click کر لیتا ہوں اور دوسرا جو ہے تو میں vertical direction میں click کر لوں گا تو یہ میرے پاس یہ x axis ہو جائے گا اور یہ y axis ہو جائے گا صحیح ہے تو اس کو میں back کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہی جو ہے تو reference موجود ہے اچھا اس کے بعد جو ہے تو میں نے اس کو 8.8 جو ہے تو اوپر کی طرف لے کر گیا ہوں کس طرح minus 1,15 تھا تو یہاں سے جب آپ 8.8 اوپر جائیں گے تو وہ کے کس طرح جائیں گے آپ یہاں سے آپ لکھ لیں گے کہ minus 1 اور پھر کومہ اور پھر یہ جو آپ کے ساتھ ہے اچھا یہ جو ہے تو میں 15 پہ پہلے سے ہی آیا تھا تو 15 plus 8.8 صحیح ہے تو 15 plus 8.8 ہمارے پاس 23.8 آتا ہے تو یہ میرے پاس یہاں پر پہنچ جائے گا اس کے بعد جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو main rank تھا ہمارا تو اس میں یہاں پر move ہو ہے تو یہ والا height ہم نے کس طرح سے لکھ کیا ہے تو height ہمارے پاس یہ ہوگا صحیح ہے اور اس کا جو horizontal distance ہے تو ہمارے پاس یہ ہے تو یہ میں نے کس طرح select کیا ہے میں واپس یہاں پر آ جاتا ہوں اچھا اس کو آپ اس طرح move کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اگر p enter کر لے میں دوبارہ کر لیتا ہوں p اور یہاں پر enter تو یہ میرے پاس pen کا command جو ایکٹی ہو گئے تو اس کو میں یہاں سے ادھر ادھر move کر سکتا ہوں پر پہنچنے کے multiply کر لوں add کر لوں تو یہ میرے پاس کتنا آ جائے گا تو یہاں پر جو ہمارے پاس اوپر ایک measurement تھا تو 64 تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 64 تو 64 مطلب 6.4 تو 6.4 میں نے اس direction پر move کیا ہے لیکن اگر میں 6.4 اس direction میں move کروں تو میں اگر لکھوں 6.4 کوما 30.2 ہمارے پاس height جو ہے تو یہاں پر 30.2 آ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ 6.4 add کیا گیا تو میرے پاس جو 6.4 اس کا horizontal ہے تو وہ 6.4 اس والے line سے مطلب جو ہے تو count ہوگا یہ جو میرے پاس main axis ہے یہاں سے لیکن میرے پاس تو line یہاں پر minus 1 پہ ہے تو میں کیا کروں گا کہ 6.4 minus 1 تو 6.4 minus 1 میرے پاس کیا جائے گا 5.4 آ جائے گا تو اصل میں یہ point میرے پاس کون سے point میں موجود ہے یہ میرے پاس 5.4 کوما 30.2 اچھا اس کو میں نے جو جو point لیے تو اس کا میں جو ہے تو hand return آپ کو solution بھی آخر میں اس کو attach کر لوں گا تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں end میں اچھا اس point میں جب میں پہنچ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس point کے بعد میرے پاس vertical جو ہے تو moment نہیں ہے یہ صرف horizontal moment ہے تو horizontal کتنا move ہوئے یہ 8.8 move ہوئے تو میں یہاں پر جو تھا تو میرے پاس کتنا horizontal moment تھا 5.4 تھا تو 5.4 اور plus 8.8 تو 5.4 plus 8.8 ہمارے پاس 14.8 آجاتا ہے اور vertical جو ہے تو 30.2 ہی آئے گا صحیح کیونکہ اس نے vertical moment نہیں کیا اچھا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا جو length ہے ہمیں نہیں دیا تو وہ ہم کس طرح کریں گے کہ یہاں سے جو ہے تو یہاں سے یہاں تک جو measurement ہے تو وہ ہمیں دیا ہے صحیح اور horizontal یہ کتنا move ہوئے تو horizontal بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا move ہوئے لیکن ہم یہاں سے calculate کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس minus 1 point ہے تو یہاں سے یہاں تک کتنا ہے یہاں سے یہاں تک کتنا ہے تو یہ سارا کو ہم minus کر لیں گے تو باقی یہ ہمارے پاس خود بہ خود ہی آ جائے گا اور total یہ ہمارے پاس موجود ہے تو total minus یہ والا ہم کر لیں گے تو ہمارے پاس اس کا جو length ہے تو وہ آ جائے گا تو یہ جب میں نے کر لیا تو میرے پاس یہاں پر آیا ہے 23 point صحیح ہے تو یہ جو point ہے تو ہمارے پاس یہ 23 point ہے صحیح ہے total distance اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تو 24 ہے لیکن میں نے 23 کیوں لیا 240 ہے لیکن اس کو deduce کر کے ہمارے پاس 2.24 آتا ہے تو 24 کی جگہ میں نے 23 کیوں لیا کیونکہ میں نے پاس جو یہ initial point تھا یہ والا تو یہ میں نے پاس minus 1 پہ رہے ہیں تو 24 minus 1 ہمارے پاس 23 آ جاتا ہے تو horizontal اس کا point کیا ہے 23 اور پھر کومہ اور اس نے جو ہے تو vertical اس کا decrease ہوا ہے height تو کتنا decrease ہوا ہے تو اس والے height سے ہم یہ 100 والا ہمیں یہاں پر 100 دیا تھا ملدہ 10 تو 10 ہم minus کر لیں گے تو جتنا آئے گا وہ اس کا height ہوگا تو یہ میں نے پاس یہاں پر آیا تھا 25 آیا تھا صحیح ہے کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس یہ main line تھا یہ 15 تھا اور یہاں پر ہمارے پاس 10 تو 15 plus 10 25 تو یہ میں نے پاس 25 تو اس کا point جو ہے تو ہمارے پاس horizontal 23 آتا ہے اور vertical 25 صحیح ہے اس کے بعد جو ہے تو ہم نیچے move ہوئے تو کتنا نیچے move ہوئے 10 points تو 25 سے ہم 10 minus کرنے گے تو ہمارے پاس 15 آگایا vertical اور horizontal کتنا آگایا تو horizontal وہی point ہے صحیح ہے جو یہاں پر horizontal point تھا وہی horizontal point یہاں پر بھی موجود ہے ہمارے پاس تو وہ ہمارے پاس 23 ہی ہوگا اس کے بعد جو ہے تو یہ واپس یہاں پر join ہوا ہے تو یہاں پر initial ہمارے پاس points کیا تھے minus 1,15 تو یہ آپ کے ساتھ یہاں پر join ہو جائے گا اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دو circles موجود ہیں تو main بات اس کی ہے کہ اس کو ہم کس طرح draw کریں گے تو اس کو ہم کسی reference کے true جو ہے تو وہ draw کر سکتے ہیں کس طرح یہاں پر ہمیں vertical جو ہے تو distance دیا کہ یہ اس کا جو center ہے تو vertical کتنے distance پر موجود ہیں تو یہ 72 ہے for example تو میرے پاس آئے گا 7.2 آ جائے گا صحیح ہے اور اس کا جو vertical height کتنا ہے اس کا 40 ہے تو اس کا میرے پاس 4.0 آ جائے گا اچھا horizontal اس کا کتنا distance ہے تو horizontal اس کا اب ہمیں یہ والا distance نہیں دیا horizontal صحیح ہے تو horizontal ہمیں کتنا دیا یہاں سے دیا ہے کہ یہ اس کا horizontal distance کتنا ہے اور اس کا horizontal distance کتنا ہے تو اس کا جو ہے ہمارے پاس 72 ہے تو یہ میں نے پاس 7.2 آ جائے گا اور 7.2 پلس ہمارے پاس 9.6 بھی آ جائے گا تو اس کا جو میرے پوائنٹ ہے تو ہمارے پاس وہ آ جائے گا صحیح ہے اچھا تو اس کو میں نے drag اس طرح کیا ہے میں نے سب سے پہلے اس طرح کیا ہے کہ جو ہمارے پاس 7.2 height تھا 7.2 height پر میں نے ایک line command کو active کر لیا اور enter آپ کر لیں گے تو آپ کے ساتھ line command جو ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو horizontal آپ اس پوائنٹ پر آ جائیں گے جتنا اس طرح کیا فر ایزمپل یہاں ہمارے پاس 7.2 اور پھر پلس 9.6 تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 16 point something ہمارے پاس آتا ہے تو اتنا ہی آپ اس سے اس طرف موف کر لیں گے تو وہاں پر آپ کا line جو ہے روک چاہے گا اس point پر آپ click کر لیں گے صحیح اچھا اس point پر میں نے click کے لے لیا تو مطلب یہ میرے پاس جو ہے تو اس circle کا center آ جائے گا تو پھر آپ نے اس کے through circle کس طرح کرنا ہے تو آپ یہاں پر circle میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ center اور diameter والا circle لے لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا موجود ہے ایک center point موجود ہے اور ایک اس کا diameter موجود ہے تو ہمارے پاس جو line جہاں پر end ہوا تھا وہ اس کا center point تھا تو وہ point جو ہے تو circle command active کرنے کے بعد آپ وہ اس point پر click کر کے click کر لیں گے for example اگر میں یہاں پر دوبارہ کروں اس کو میں دوبارہ select کرتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ specify center میں آپ یہ والا point کلک کر لوں گے صحیح اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ move ہو رہا ہے لیکن اس کو میں نے diameter اس کو کتنا دینا ہے تو وہ میں یہاں پر دیکھ لوں گے تو میرے پاس 6.4 آئے گا تو اگر میں اس کو 6.4 دے دوں 6.4 اور میں enter کر لوں تو آپ دیکھ سکتے کہ اس کے اوپر ہی یہ بن گیا صحیح تو یہ ہمارے پاس circle اس طرح بنتا ہے اس کو میں backspace کرتا ہوں backspace کے لیے آپ control plus z دبائیں تو یہ backspace ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے تو یہ والا یہ دوسرا جو ہمارے پاس circle یہ کس طرح بنایا تھا تو اس کا جو ہے تو vertical distance میں نے آپ کو بتایا تھا four point zero تھا اور یہاں سے جو اس کا distance تھا تو کتنا تھا وہ seven point two تھا دوبارہ line command کو active کر کے یہاں سے ایک line یہاں تک آپ draw کر لیں گے صحیح تو جیدر اس کا جو ہے تو center point آتا ہے اس center point پہ آپ نے click کر لینا ہے تو جب center پہ آپ click کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس center point آئے گا اس circle کا پھر آپ نے دوبارہ اس کو یہاں سے center اور میٹر والا جو circle ہے وہ select کر کے آپ نے یہاں پر specify center آپ کو پہلے کہے گا تو آپ نے center specify کر لینا ہے یہاں پر اور پھر اس کا diameter ہمارے پاس کتنا تھا یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس اس کا four point two آ رہا ہے صحیح تو four point two جو ہے تو اس کا diameter ہے ہمارے پاس آپ یہاں پر dim dimension جو ہے تو وہ type کر لیں صحیح اچھا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ کس چیز کو آپ dimension دینے چاہتے ہیں for example یہاں پر جس طرح میں کسی line پر اس کو رکھتا ہوں تو direct مجھے اس کا dimension show کر لیتا ہے تو اگر میں اس کا dimension show کرنا چاہتا ہوں تو ادھر میں click کر کے اور اس کو جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر یا اوپر کی طرف تو وہ آپ رکھ لیں اور دوبارہ click کر لیں تو یہ میرے پاس اس کا dimension آ چکا ہے صحیح اس طرح اگر آپ اس line کا لینا چاہتے تو میں نے تو پہلے صحیح لیا اگر میں intercard دوبارہ یہاں پر لینا چاہتا ہوں تو دوبارہ بھی میں لے سکتا ہوں صحیح تو اس طرح آپ نے باری باری ایک ایک line پر click کر کے اس کی جو ہے تو dimension لے لینا ہے اچھا یہاں پر جو ہے تو میں نے اس کا dimension کس طرح لیا ہے تو آپ نے یہاں سے یہ والا جو line ہے اس کو extend کر کے اس پر click کر کے یہاں پر extend کر لینا ہے اور اس والے point کو بھی یہاں سے click کر کے یہاں پر extend کر لینا ہے صحیح یہ تو یہ دونوں جب extend ہو جائے تو یہ آپ کے پاس جو جدھر یہ intersect کر رہے تو وہ آپ کے پاس وہاں سے ہی اپنے dimension لینی ہے تو کس طرح لینی ہے اپنے میں میرے پاس جو dimension کا جو command ہے تو وہ active ہے تو میرے پاس starting point اگر یہ ہے اگر for example میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں ایک منٹ میں اس کو ٹوڑا سا zoom کر لیتا ہوں تو میرے پاس ساروں کے dimension موجود ہے لیکن اس line کا نہیں ہے کہ یہ اس point سے لے کر یہاں تک جو ہے تو کتنا dimension ہے میرے پاس تو میں دوبارہ ہی dimension کا جو command تھا تو وہ اس کو active کر لیتا ہوں اب اس کو میں specify کرتا ہوں کہ یہ point ادھر میں نے click کیا اور دوسرا point یہ ہے تو میرے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک کا dimension آجائے گا صحیح ہو گئے یہ دونوں line جو ہے تو میں نے اس لیے ایک کینچے تھے تاکہ میرے پاس جو ہے تو dimension vertical form میں آجائے آسانی کے ساتھ اچھا تو اسی طرح آپ نے باری باری ایک ایک کو dimension جو ہے تو دے دے جائے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنے ہو تو آپ جو ہے تو comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی میں ایک دو تین میرے پاس shapes اور بھی ہے تو اس کو بھی میں باری باری اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا تو آپ پھر اسی چینل پر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے like اور subscribe ضرور کر لینا ہے میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ